اقاف سے وابستہ ممبران قومی اسمبلی کا اول روح سے یہ موقف ہے کہ جو اجنبی لوگ ایوان میں بیٹے ہیں اور چونکہ ہماری ریزر و سیٹس ہمیں ڈینائی کی جا رہی ہے جن کے ساتھ ہماری مجموعی تعداد ایوان کے اندر دو سو پچیس بن کی ہے اور چونکہ ایوان مکمل نہیں ہے تو لہذا یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے تھے جس پہ ہم نے اپنے اتجاج ریکارٹ کر آیا اور پی ایم ایل این کے لیڈر نواز شریف اور شباز شریف جب آئے تو ایک تو چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ مینڈیٹ چور ہیں اور اسی چوری سے خائف ہو کے ان کی آواز میں نہ گنگرج ہیں نہ یہ کوئی ریزسٹ کر پا رہے ہیں خاموشی سے دب کے بیٹے ہیں لہذا آج ہم نے ان کو آئینے میں ان کا شیرہ دکھایا اور بوٹ ان کے سامنے لہرائیا جاؤلک کی سرپرستی میں یہ خاندان جو ہیں سیاست میں آیا اور ابھی تک ان کے عادات اور خسائل میں وہی چیزیں ہیں آج بھی ہم نے ایوان میں کہا کہ ایوان جب سپیکر نے یہ کہا کہ ایوان جو ہیں یہ سب سے مقتدر فورم ہے تو میں نے اس پہ اٹھ کے کہا کہ کاش یہ مقتدر وہ تھا کیونکہ جو لوگ ایوان میں جیلی طور پہ الیکٹ ہو کے آ سکتے ہیں اور اجنبی ہیں ایم این اے بن کے بیٹے ہیں جنہوں نے ان کو بنایا ہیں اس سے مقتدر کوئی نہیں ہو سکتے ہیں سپیکر کے الیکشن میں اور ڈپٹی سپیکر کے الیکشن میں وہ جیلی منڈیٹ ورڈ ڈال رہا ہے پاکستان کیلئے علمیہ ہے پاکستان کے مستقبل کیلئے اس سے بڑا خطرہ کوئی نہیں آج میں موت خانہ چکزئی صاحب نے حق پر مبنی باتیں کی ہیں اور یہ بتائے ہیں کہ ملک کو کس جانب ہم لے جا رہے ہیں جب تک ملک کی تمام سیاسی قوت ہے بشمول پی ایم ایل این پیپل پارٹی ہے اور تمام وہ پارٹی ہیں جو آج ایمان میں ہیں وہ گولمیس کنفرنس نہ کر رہے ہیں اور قرآن کریم کو درمیان میں رکھ کے یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کس کی خوشنودی کیلئے کر رہے ہیں ہمارا واحد تمام پارٹیوں کا واحد تارگٹ جو ہیں وہ عوام کی فلاہ و بیبود ہونی چاہیے آئی دن پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے بیجلی مہنگی ہو رہی ہے گیس مہنگا ہو رہا ہے مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں عوام کو کوئی ریلیو نہیں ہے اور زیادہ زور اسی پہ لگا ہوا ہیں کہ کونسی پارٹی زیادہ جیلی منڈیٹ چوری کر کر لیتی ہے لہٰذا یہ ایک گولمیس کنفرنس جس کا خاکا محمود خانہ چکزی صاحب نے پیش کیا اس پہ بات ہونی چاہیے تمام سیاسی قوتوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم مل کے اس ملک کو صحیح معنوں میں جمہوریت نہیں دے سکتے ہیں کیا ہم مل کے اس ملک کو تمام غیر سیاسی اناثر کی اثر و رسوخ سے پاک نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو جو سیاستدان ہیں جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کا کام سیاست کرنا ہے انہی کو یہ کام کرنا چاہیے عدالت و کوئی انصاف سے فوج کو اپنی ذیمہ داریوں کے ساتھ ہر ایک اپنے ریلیم میں رہ کے اپنے فرائض انجام دیں یہ ایک دوسرے کے کام میں گسنا ٹھانگڑانا یہ ملک کیلئے روز بروز جو ہیں خطرناک بنتا جا رہا ہے عمران خان جو ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لیڈرز ان کی اہلیہ خواتین پابند سلاسل ہیں پوری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح فارسیزم پر مبنی عدالتی نظام کے ذریعے ان کو سزائیں دی جا رہی ہے اور ایک ہفتے میں تین سزائیں اور ابھی پھر جو ہیں القادر ٹرس کیس میں نیا کیس مومنٹم پکڑتا جا رہا ہے تاکہ یہاں سے اگر ریائی ہو تو نہیں سزا کا فیصلہ تیار رہے لہٰذا عدالتوں کے نوک پلک درست کرنی ہے سسٹم کو اورحال کرنا ہے ایوان کو سیاست کو نان ایکٹر کے اصررسوخ سے پاک کرنا ہے اسی میں پاکستان کا مستقبل پنہا ہے اسی میں جمہوریت کی عبیاری ہونی ہے اسی میں جو ہیں پاکستان کا طرح ناک مستقبل پوشیدہ ہے پاکستان پارلیمنٹ کا آج انتخابی بڑا کل قائدہ تو کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس لیو پر کچھ کانون سعادی میں بھی آپ انسان لیں گے نمبر اے کانون سعادی میں بھی آپ کو انسان لیں گے جو الیکشن میں جو کچھ ہو رہا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے اور پسند رہی ہے کہ آج آپ نے جوٹا لے رہا ہے وہ جوٹا میسیج کیا ہے وہ جوٹا جوٹا بیسیکلی ایک شیشہ تھا جو میں میاں صاحبان کو دکھا رہا تھا یہ جوٹا نہیں تھا یہ اس جوٹے کی پیداوار ہیں جو زیولک پہنا کرتا تھا اور جس کے تفیل یہ وزیراعلا بنا پشاسی میں اور آج تک پاکستان کی سیاست میں ہیں تو لہٰذا ان کو اصل مقام دکھا رہا تھا میاں نواز شریف ہارے ہوئے ہیں ایوان میں علف اٹھا رہے ہیں تین دفعہ وزیراعلا رہے گئے اب ملک پہ تو رہا ہم کر لو تھوڑا سا ضمیر ہوتا تو کہتے تھے کہ نہیں میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا ہے کہ میں فلسو دے منڈیٹ کے ساتھ ایوان کا ممبر بنو تو ان کا حق بنتا ہے جوٹا دکھانے کا نہیں پاکستان انڈیا میں ختم ہو گیا ہے بنگلہ دیش میں ختم ہو گیا ہے چائنہ میں نہیں ہے نیپال میں نہیں ہے افغانستان میں نہیں ہے کہاں پر ہیں ایران میں نہیں ہے چاروں اطراف پہ آپ نظریں گھما دیں لہٰذا ہمارے ملک میں بھی ختم ہونا چاہیے دیکھیں اگر بات اس پہ کرنی ہے کہ ہم نے ملک کے وزیع مستقبل کے لیے ایک ایک ڈانچہ مراتب کرنا ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے اس مانسٹر سے یہ افریت ہیں بہت بڑے خطرے میں آج کل ہم خطرے سے دوچار ہیں اگر یہ سیاسی قوتیں یہ سمجھ سکتی ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے سب کو احساس ہونا چاہیے ہمارے اوپر گمبیر گھٹائیں چاہی ہوئی ہیں ہماری معیشت زبوحالی کا شکار ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کی بننے والی حکومت کو ایک نالیج نہیں کرے گی دنیا اعترام نہیں دے گی ایوان کے اندر یہ دنگا مشتی جاری رہے گی تو لہٰذا جب تک سیاسی سٹیبلیٹی نہیں ہوگی نہ معیشت کا پائیہ درست ہونا ہے نہ ملک میں پولاریزیشن ختم ہونی ہے نہ ملک میں دیگر مسائل جو ہیں روزانہ جنم لے رہے ہیں بشمول مہنگائی کے ان کا ختم ممکن ہے ہم اس کو چیلنج کریں گے کہ ہمارے ریزسٹنس ہمارے اتجاج کے باوجود سپیکر نے اس پہ کوئی رولنگ نہیں دی اور جو لوگ اس ووٹ کے عمل سے رہ گئے ہیں ان کا حق تا ایوان کا ممبر بننے کی وساطت سے کہ وہ بھی اس پروسس میں ووٹ ڈالتے ہیں لیکن چونکہ آپ دیکھ رہیں کہ ہر فورم سے ہمارے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے تو یہاں بھی انہوں نے الیکشن کمیشن نے ابھی تک ہماری ریزرب سیٹو پہ کوئی نوٹیفکیشن نہیں کیا ہے سپیکر کو چاہیئے تھا اس کو مواخر کرتے لیکن ان کو جلدی ہیں حکومت سازی کی ان کو اندیش ہیں کہ کوئی نیا کڑاک جو ہیں نہ نکل آئے کوئی اور پارٹی جو ہیں کئی اور سے کوئی پینترے نہ چل دے لہٰذا اپنے خوف کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ جلدی پڑی ہوئی کام کے اتجاج کے حوالے سے چاہ دیا کل اتجاج اس کے باوجود لیاکت باغ میں میں وہاں عوام کو میری اپیل ہیں کہ لیاکت باغ آئیں پنڈی کے عوام اور تمام فیملی سے وہاں سے ہم اکٹے ہو کے مری روڈ کے راستے سے ہم ایکسپریس ویسے ہوتی ہوئیے سیدھا ہم اسلام آباد پریس کلپ آئیں گے پہلے ہمارا پروگرام تائف نائن پارک جانے کا جو اب ہم نے سیدھا ایکسپریس ویسے ہم آئیں گے اسلام آباد پریس کلپ اسلام آباد اور پینڈی کے باسیوں سے خواتین سے تمام یوت سے بزرگوں سے سب سے ہلتے جا ہے گیارہ بجے ہم ہوں گے لیاکت باغ میں اکٹے اور انشاءاللہ چار بجے تک یہاں پہ پہنچیں گے اسلام آباد ہمیں کومنٹ کرتے ہیں آپ نماحہ کہ ایک سو چواریس کا نفاظ ہے اور مزیدتہ بارکی آپ سے گفتار کسی کوٹس کی ایکی اس دفعہ بطور ممبر اسمبلی بھی گفتاری ہوتے ہیں اس وقت بھی میں ممبر اسمبلی تھا اور گریبتار الف لینا یا نلینا ان ناہنجاروں کے سامنے کوئی عیسیت ہی نہیں رکھتا ہے ہم ایک سو چوالیس ہمارا حق ہے پاکستانی کی عیسیت سے آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ کسی بھی ناجائز غلط کام کے خلاف احتجاج کریں یہ آئین کا حق ہے ایک سو چوالیس وہ ضبط فوجداری جو ایک زیلی قانون ہے آئین سپر چیٹ کرتا ہے اور عدالتوں کے سبریم گورٹ کے بہت سارے فیصلے ہیں کہ ایک سو چوالیس کے تحت صرف ایک پارٹی کی ایکٹیویٹی کو روکنے کے لیے ایک سو چوالیس لاغو کرنا خلاف قانون ہے تو لہذا چاہیے ایک سو چوالیس لگائے یا نہ لگائے ہم اپنے احتجاج کریں یہ ایک جرنل ہماری پرسیپشن ہے محمود خانہ چکزئی نے بیسیکلی جو بات کی ہے یہ پوری قوم کا بیانیہ ہے پوری قوم یہ چاہتی ہیں کہ سیاسی قوت مل بیٹ کے پاکستان کے مستقبل کا حل نکال اچھا مرکا صاحب آپ زینئر جنگ بھی رہے ہیں مجھے یہ بتائے گا سوال ہے آپ سے اسلام آدھائی کورٹ نے آج ایک بڑا فیصلہ دیا ہے پیسی اسلام آدھائی اور اسے اپریشن کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا جو کہ شاندانہ گزار اور شریعہ راپریزی کے خلاف پری اکیو کے تحت مقدمہ دیا تھا وہ نے جی یہ جو مقدمہ جس میں آج سزائیں ہوئی ہیں وہ کیسیز میرے دائر کردہ ہیں میں ہی اس کیس میں عدالت کے سامنے پیش ہوا میں شاندانہ کا بھی وکیل تھا اور شریعہ راپریزی صاحب کا بھی تھا پھر عدالت نے جب تبینی عدالت کا روائی شروع کی تو اس میں میں نے اپنا ایفرڈیوٹ بھی دیا یہ جو سزائیں ہوئی ہیں ڈی سی اور ایس ایس پی کو میں اس فاضل جج صاحب کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں ایسی ززائیں بے دریغ ہونی چاہیے آئی جیز کو ہونی چاہیے ڈی آئی جیز کو ہونی چاہیے کمیشنروں کو ہونی چاہیے جن جن لوگوں نے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی ہیں ان کی جگہ جیل میں ہونی چاہیے یہ فیصلہ ایک پیغام ہے ان تمام سرکاری افسران کیلئے جنہوں نے سرکاری منصب کا ناجائز اور بے دریغ استعمال کیے انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں ایک ایک کے خلاف جس جس نے ظلم کیا ہے ہم عدالت میں ان کو لے جائیں گے سو کریں گے اور ان کو سزائے دلوائیں گے اس پیس لے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور اگر یہ لوگ اپیل میں جاتے ہیں تو ہم وہاں ان کے خلاف فائٹ کریں گے اگر پولیس کا ردعمل یہ ہیں تو یہ ایک نئی تبینی عدالت ہو گئی ہے اسلام آباد پولیس نے اگر یہ ردعمل یہ ہیں جو آپ کے الفاظ ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ عدالت کی حکم عدولی بھی ہیں اسلام آباد آئی کورٹ کو بیسیت ادارہ سوچنا چاہیے کہ پولیس کیوں کر اتنی جورت کر رہی ہیں کہ آئی کورٹ کے ایک ہنریبل جج صاحب کی طرف سے دیئے گئے ایڈیوڈیکیشن ایک فیضلے کو وہ یوں قرار دے رہے ہیں گویا جن کو انہوں نے کنوکٹ کیا ہیں ان کو غلط کنوکٹ کیا ہیں اور اگر ابھی تک ان کو گریفتار نہیں کیا گیا ہے اور ان کو جیل نہیں بیجا گیا ہے تو یہ سرہ سر تبینی عدالت ہے اور اس پہ آئی جی اسلام آباد کی سرزنی شونی چاہیے